اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے اندر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں اس چیلنج کرنے کے نتیجے میں خان صاحب کو یہ پرابلمز آئے ہیں جب بھی آپ اسے سٹیٹس کو کو مافیاز ہیں یہ تیرا جماعتیں نہیں ہے تیرا مافیاز ہیں اور ان مافیاز کے دو لیڈر تین لیڈر بھی نواز گروپ درداری گروپ فضل الرحمن گروپ یہ تین گروپ باقی تو چھوٹے چھوٹے مشندر ہیں یہ تینوں مافیاز کے بڑے گینگسٹر انہوں نے ہمیشہ پاکستانی سیاست کو گھنڈا پاکستانی سیاست کے اندر پیسے کا رواج لشوت کا رواج ججوں کو درانا دھمکانا کیروکریسی کو درانا دھمکانا کیسز بنانا یہ ان مافیاز کا کام رہا ہے یہ تاریخ کر دیئے میں نہیں کر رہا کئی صاحبیوں نے ان کے اوپر کتابیں لکھی اور یہ بھی کتابیں لکھی ہیں کہ بندوں کو کس طرح سے مار دیتے ہیں کس طرح سے دنیا سے آگے بھیج جاتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں ان کی فیملیز کو کیا کرتے ہیں جو کوئی کیسے پونٹ کرتے ہیں کیسے رشوت کا بزار گرم یہ پچاسی سے جب سیاست شروع ہوئی تو اس کے اندر گند کا جو پہلا سربرا ہے وہ نوازی دوسرا گند کا سربرا جو ہے جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں زردہ یہ ایک مافی ہے یہ نہیں چاہتا پاکستان ٹھیک ہو کیونکہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ریلیشن نہیں ان کا ایک تعلق ہے کہ ہم نے یہاں پہ آکے اوکمرانی جتانا ہے باقی سارا کچھ ملک سے بھائی ہے اور انجوائے کرنا ہے موجے کرنی ہے میں نے پہلے بھی پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر بات دی ان کا تو ہے کچھ نہیں پاکستان کے آج یہ حکومت میں زیادہ دیر کیوں انہیں پتہ ہے نیچے گراؤنڈ کے ان کے پاؤں نہیں ہے پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے پبلک رول گئی ہے مر گئی ہے کھپ گئی ہے پھر روزگاری اور روز پیئر سنتیں بند ہو رہی ہیں کروان تو یہ کیسز ختم ہو کیسز کے اندر جو یارہ سو اور امروپیہ تھا وہ تو سیدھا ہو دے سرے سے پاک سافت ہو دارے کیوں خمو اتنی بڑی ڈکیتی ہوگی پاکستان کے ساتھ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ لیکن سارے چھوپے یہ عوام کا پیسہ ہے یہ غریب عوام کا پیسہ ہے عام غریب آدمی جو ریڈی لگا وہ اینٹے اٹھاتا ہے مزدوری کرتا ہے وہ بھی ٹیکس دے وہ انڈریکٹ ٹیکس دے رہا ہے کھانے پینے کی چیز گھر لے کر آئے گا پھر لے ٹیکس دے کر آئے گا پھر گھر ہے وہ گھر کے اندر کوئی میمان آ جائے کوئی بسکٹ لے آئے کوئی بھوتل لے آئے مشروب لے آئے پھر لے ٹیکس دے گا پھر لے وہ ٹیکس دے گا پھر گھر آئے گا تو یہ ان کے پیسے تھے یہ جو منی لانڈرنگ پہ پیسے گے آئے سارا کو چھوائے کس کا پیسہ ہے یہ ساری کیک بیکس کس کی ہے یہ وام کی پیسے سے سو اس مافیا کو چیلنج کرنا ایک بندہ چیلنج کر سکتا تھا پاکستان نے جس نے کیا جس نے چھپیس سال چیلنج کیا اور چھپیس سال سے وہ بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے انساب کی اور کرپشن سے پاک معاشرے کی پاک اور دو باتیں ان کو سوٹ نہیں کرتی تو جب سوٹ نہیں کرتی سٹیٹوس کو کو تو وہ پھر کیا کرتے ہیں تو بندہ مائنس کرتے ہیں یہ کوئی عمران خان پہلا بندہ مائنس نہیں کرنے لگے انہوں نے اس سے پہلا کہیوں کو مائنس کیا ہے کہیوں کو ویڈیو کا چکر میں کیا ہے کہیوں کو آڑیوں کا چکر میں کیا ہے کہیوں کو مائنس کیا ہے عمران خان وہ پاکستان کا باوقات لیڈر ہے جس نے یو اینو کے اندر بھی پاکستان کا نام اسلام کا نام اسلام کی سربرندی کے لیے جو بات کی ہے اسلام کے لیے بات دیا کسی لیڈر نے آجتا ہے وہاں ان کو عمران خان کی پپولیریٹی سے خوف آتا ہے ڈرتے ہیں ڈر یہ لگ رہا ہے جس طرح میاں صاحب نے کہا ہے کہ تین چتھائی کا کلین سویپ ہے یہ گوڑا یہ گوڑے کا مدان آجائے ہیں اب انہوں نے کیا کرنا ہے ایک تو ہمارا پہلہ مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے ونرابل اگلیہ سے گزاری شر کہ پلیز اس پیٹر کو دیکھیں فوری طور پر جو چیئرمنٹ صاحب نے کل باتیں کی ہیں وران خان صاحب نے وہ سننے والی بات کہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر اور فائی آر کیوں ملک کا سب سے پاپولر لیڈر صرف پاکستان میں پاپولر نہیں ہے الحمدللہ میرا لیڈر دنیا میں پاکستان کی بھی پیچان الحمدللہ ویسا لیڈر دوسری بات کہ جو فرنزک کے جو رزرٹس آنے ہیں جو تعاون ہونا ہے حکومت کیا کر رہی ہے اپنے روزانہ کے چار پانچ منٹیں بڑھا آگے پریس کونفرنس کر رہی ہیں اسی جو اہم بات میں کرنے جو حکومت چینج کرنے کا ان کے ذیل میں کوئی پلان ہے کہ ہم حکومت چینج کر دیں یہ سارا پلان بنا کے آئے ہیں یہ آنے والے دنوں میں انویل ہو جائے گا سامنے آ جائے گا سب کی دلتوز سب کی حرکات سب کے معاملات سب کچھ سامنے آ جائے گا اور میں پھر کوئی جو سارے اشتہاری ملک کے اندر آ رہے ہیں مزید اشتہاری ہو آ رہے ہیں جنہ جیل میں جانا چاہیے وہ سارے باہر جا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ واپس آئیں گے سارا کچھ ہوگا ٹیڈنگ لگائیں گے ٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے سارا کچھ کریں گے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کا ہے